اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین وعلا اہل بیتی الاطیبین الانجبین لاصیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین ادعونی استجب لکم میرے محترم اور معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگوں نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اس عظیم اور بلند مرتبہ دعا سے متعلق ہے جو دعائے ابو حمزہ سومالی کے نام سے مشہور ہے یہ وہ دعا ہے جس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاقید وارد ہوئی ہے اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں یہ بات ارز کی تھی کہ اس دعا کے تقریباً بیس فائدے بیان کیے گئے ہیں دعا ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام سید سجاد علیہ الصلاة والسلام نے تعلیم فرمائی ہے بے پناہ عظیم ہے اور اس کے ساتھ اس کی برکتیں بھی بہت ہی زیادہ ہیں میں نے کل ارز کیا تھا کہ اس دعا کے پڑھنے کی بنا پہ بندے کو متعدد جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان فائدوں میں ایک فائدہ جو آج میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کی بنا پر علماء نے لکھا ہے انسان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے انسان کتنا فکرمند رہتا ہے کہ کون سا ایسا کام انجام دے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں ان خوشیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہو تو انسان اس دعا کی تلاوت کرے اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرے اس دعا کی برکتوں کو اپنے گھر میں لے کر آئے اس کی زندگی یقین جانئے بے پناہ قیمتی بھی ہو جائے گی خوشحال بھی ہو جائے گی اور وہ جو مختلف طرح کی پریشانیاں مختلف طرح کے وہ کام کہ جن کی بنا پر انسان خوشیوں سے دور ہو جاتا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آ سکتا ہے آئیے چلیے اس دعا ابو حمزہ سمالی کی بارگاہ میں چلیں امام نے آقا نے مولا نے اس دعا میں کتنی باتیں جو ایک انسان کے لیے معرفت کی دنیا میں ضروری ہیں ان باتوں کو اس دعا میں پیش کیا ہے اور جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ وہ گفتگو ہے کہ جو اہلِ بیتِ اطحار جو کائنات کے سب سے افضل مخلوق ہیں انہوں نے اس ذات کی بارگاہ میں پیش کیا ہے جو سب سے عظیم ذات ہے تو عظیم کے دہنِ اتھر سے نکلے ہوئے فقرے جو عظیم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہوں اس درمیان اگر اس دعا کو ہم صرف اپنی زبان پر جاری ہی کر لیں تب بھی آپ یقین جانیں بے پناہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی ان دعاوں کو اور اس طرح کی تمام دعاوں کے پڑھنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ امامِ معصوم نے جس دعا کو تعلیم فرمایا ہے میں ان کی پیروی کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ رہا ہوں ورنہ بہت سارے اوقات وہ ایک بہرحال ایک تفصیلی گفتگو ہے مجھے اس میں نہیں جانا ہے لیکن بہت سارے اوقات انسان وہ جملے جو کہہ رہا ہو ان جملوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کر پاتا لہٰذا کبھی کبھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لہٰذا کوشش کرنی چاہیے معصوم کی بتائی ہوئی ان دعاوں کو اس احساس کے ساتھ کہ امام نے تعلیم فرمایا ہے لہٰذا مجھے اپنی زبان پر جاری کرنا ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے آئیے اس دعا کی بارگاہ میں چلیں کل میں نے ارز کیا تھا کہ پہلا ہی فقرہ میرے آقا نے فرمایا اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا تھا اور پھر مولا نے جملہ فرمایا تھا کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے کوئی بھی ایسی اچھائی نہیں ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہو سوائے کہ وہ تیری بارگاہ سے تیری طرف سے آئی ہو یعنی اس کے معنی ہے نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے بہت سارے اوقات انسان یہ سوچتا ہے میں یہ اچھائی انجام دے لے جاؤں میں یہ نیک کام کر لے جاؤں مجھے اس کام کی توفیق مل جائے لیکن کام کام رہ جاتا ہے اگر بندہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے لیکن وہی کام نیک بن جاتا ہے وہی کام اچھا کہلاتا ہے جب اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے اللہ سے اگر رشتوں کو جڑنا ہے اور اپنے کاموں کو اللہ کی طرف منصوب کرنا ہے تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا پروردگار ہماری نیتوں کو اتنا پاک صاف کر دے کہ ہمارا کام تیری ذات کے لیے ہو میدان محشر میں سب سے زیادہ لاچار وہ انسان ہوگا کہ جو اس دنیا میں کام تو بہت سے انجام دے کر گیا لیکن جو ذات فائدہ اور ثواب دے زکتی ہے اس ذات کے لیے کیا نہیں اور جن لوگوں کے لیے کیا تھا وہ میدان محشر میں کچھ عطا نہیں کر پائیں گے لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے سارے کام صرف اللہ کے لیے وہ کام کے جو خاص طور سے عبادت والی ہیں ان کاموں کو اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مِنْ اَيْنَ الْيَنْ نَجَاتِ وَلَا تُسْتَطَعْ اِلَّا بِك نہ اس کو بچانے کے لیے کوئی کشتی آ رہی ہے نہ اس کو بچانے کے لیے کوئی انسان سامنے آ رہا ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسا اور ذریعہ یا طریقہ ہے کہ وہ خود کو بچا سکے اس ڈوبتے ہوئے انسان کو جہاں چاروں طرف مایوسی ہی مایوسی ہے اس موقع پر اگر کوئی اسے بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف ذات پروردگار اسے بچا سکتی ہے اسی لیے جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امی جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دہریہ آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں میں خدا کو مانوں میں تو دنیا میں موجود ہوں مجھے خدا کی ضرورت کیا ہے اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا تھا کہ جب پانی کی گہرائیوں میں تم ڈوب رہے تھے کشتی ٹوٹ چکی تھی تمہیں کوئی نجات دینے والا نہیں تھا نہ کشتی چلانے والا نہ کشتی نہ کوئی اور انسان کچھ بھی نجات کا ذریعہ نہیں تھا لیکن تمہارے دل کے کسی گوشے میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ اس وقت بھی مجھے کوئی بچا سکتا ہے یہ جو احساس تمہارے اندر پیدا ہو رہا تھا یہی وہ تمہارے اندر ایک فطری جذبہ ہے یہ ایک نیچرل تمہارے اندر فیلنگ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف متوجہ کر آ رہی تھی مشکلات میں گھرا ہوا انسان سختیوں کے سمندر میں ڈوبتا ہوا انسان جانتا ہے ان سختیوں سے نجات مل سکتی ہے ان مشکلات سے بچ سکتا ہے ان سارے مسائب و آلام سے خود کو باہر نکال سکتا ہے کون تب نکالا جا سکتا ہے جب اس کیا رشتہ اللہ سے جوڑ جائے مولا فرماتے من اینہ لین نجات کہاں سے مجھے نجات مل پائے گی ولا تستطع اور نجات کا ملنا تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ بک سوائے کہ پروردگار دیری طرف سے نجات آ جائے کیا دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جا کر ہم یہ ممکن ہے کہ خود کو جہنم سے بچا لے جائیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر نہ ہوں کسی غیر اللہ کی بارگاہ میں جا کر نجات یعنی جنت کی طرف چلے جائیں ممکن نہیں ہے سواء اللہ کے کوئی نجات نہیں دے سکتا اس کے بعد مولا فرماتے کہ مولا اس دنیا میں اچھائیاں کرنے والا اچھی طرح سے زندگی گزارنے والا اچھے انداز سے اٹھنے بیٹھنے زندگی کے مختلف کاموں کو انجام دینے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ تیری مدد اور تیری رحمت سے بے نیاز ہو جائے یعنی اس کے معنی ہے اگر وہ اچھا بنا ہے تو تیری مدد سے اگر وہ اچھا اور نیک بنا ہے تو تیری رحمت کی بنا پر خدارہ جب تیری رحمت نے اسے اچھا بنا دیا جب تیری مدد کی بنا پر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر پروردگار مجھے بھی اسی انداز میں اپنی مدد اور نصرت اور رحمت کے ذریعے سے ایک کامیاب انسان بننے کی توفیق عطا فرما اس کے بعد فرماتے کہ اور اسی طرح سے اگر کوئی ایک ایسا انسان اس دنیا میں ہو جو مسلسل برائیاں کر رہا ہو تیرے حکم کے باوجود تیری مخالفت کر رہا ہو ولم یرزکا اور تجھ کو رازی نہ کر رہا ہو ایسے بھی افراد ہیں برائیوں پر برائیاں بھی انجام دے رہے ہیں ایسے بھی افراد ہیں جو اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہوں اللہ کو رازی کرنے کے لیے آگے نہ پڑھ رہے ہوں فرماتے مولا ایسا نہیں ہے کہ خارجہ پروردگار خارجہ انقدرت پروردگار یہ برائیاں کرنے والا یہ جرعتیں کرنے والا یہ تجھ کو رازی نہ کرنے والا تیری قدرت کے دائرے سے باہر نکل گیا ہو ممکن نہیں ہے وہ اس روح زمین پر اگر اٹھ رہا ہے تو تیری دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے اگر وہ سو رہا ہے تو تیرے لطف و کرم کی بنا پر اگر وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو تیرے دی ہوئے رزق کی بنا پر اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو تیری عطا کردہ زندگی کی بنا پر وہ تیری قدرت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا اس کے بانا ہے پروردگار جب وہ تیری قدرت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تو برائیاں کرنے کے باوجود تیری مخالفتیں کرنے کے باوجود اس کا رشتہ تجھ سے جڑا ہوا ہے پروردگار اگر یہ تیرے بارگاہ سے منصوب ہے ان برائیوں کے باوجود اور تیری قدرت کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو اے میرے پروردگار اے میرے رب اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا ربی یا ربی یا رب اس کلمے کو میرے آقا نے اتنی دیر تک اپنی زبان اتھر پر جاری فرمایا کہ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ مولا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب مسلسل کہتے رہے یہاں تک کہ مولا کی سانس وہاں پر ٹھہر گئی یعنی جب تک سانس ایک انسان کا ساتھ دے یا رب یا رب کہتے رہنا چاہیے وجہ کیا ہے میں وہ روایت بھی عرض کر دوں پھر اصل بات کی طرف آؤں ہمارے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد اکرامی قدر ہے کہ کان ابی یلحو فی الدعا یقول یا رب یا رب حتی ینقطع النفس ثم یعود مولا فرماتے کہ میرے بابا جس موقع کے اوپر دعا کی اس گھڑی میں دعا کے اس مرحلے میں آ جائیں کہ اب وہ اللہ سے اپنی خاص دعا کو پیش کر رہے ہوں ایسے موقع پر بڑے آجزانہ التماس کرتے ہوئے بڑی ہی آجزانہ شکل میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا اللہ کی بارگاہ میں یا رب یا رب اتنی دفعہ کہتے تھے کہ ان کی ایک سانس ان کا ساتھ دے یعنی اس کے معنی ہے مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار میں ایک سانس میں جب اتنی دفعہ تجھے یاد کرتا ہوں اور تیرا حق ہے کہ ایک سانس میں اتنی دفعہ تجھے یاد کیا جائے تو انصاف سے بتائیں صبح سے لے کے دو پہر دو پہر سے لے کے شام شام سے لے کے رات کتنی انسان سانسے لیتا ہے اور ہر سانس پر اتنی دفعہ اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے یعنی مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ پروردگار حق تیرا کہیں زیادہ ہے کہ تجھے یاد کیا جائے لیکن اس حق کو ہم ادا نہیں کر پاتے اس حق کو ہم مکمل طور کے اوپر پورا نہیں کر پاتے پروردگار ہم یقیناً تیرے بندے ہیں ہمارا یقیناً تجھ سے رشتہ ہے یہ سانس کا ہمارے وجود میں جانا اور سانس کا ہمارے وجود سے باہر نکل نا یہ سانس کا اندر جانے کے بعد ہمارے ان پھیپڑوں میں اس طرح سے داخل ہونا کہ ہماری زندگی اس سے سمر جائے سنبھل جائے اور پھر ہمارے وجود سے اس سانس کا باہر نکل جانا اس طرح سے کہ جتنی ضرورت تھی اتنی لے لی جائے اور جو اضافی ہے اسے باہر دے دیا جائے یہ انداز پتا رہا ہے کہ پروردگار تیرا حق ہماری گردنوں پر بے پناہ ہے ہم تو اس حق کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہم تو اس حق کو پہچان بھی نہیں سکتے اور اسی لیے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو چاہتا ہو کہ پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لے روایتوں میں ہے کہ انسان کو یہی کلمہ یا رب یا رب یا رب اتنی دفعہ کہنا چاہیے کہ اچانک جب بندہ یا رب یا رب کہہ رہا ہو ادھر سے بارگاہ رب العزہ سے آواز آئے لبیک یا عبدی اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے وہ مرحلہ جہاں پر بندہ خود اللہ سے مانگے اور وہ مرحلہ جہاں پر بندہ خود بندے سے پوچھ لے کہ کیا چاہتے ہو دونوں میں بہت فرق ہے اگر عام حالتوں میں چاہتا ہے کہ اللہ تک اپنی بات پہنچائے تو عام انداز میں دعا کرے لیکن اگر یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے پلٹ کر پوچھے کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے ہے بتا میں تیرے پاس موجود ہوں ایسے موقع کے لیے انسان کو یا رب اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے دعائے کمیل سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کی تعلیم کردہ ہے اس دعا میں بھی آقا نے یا رب یا رب کو کئی دفعہ اپنی زبان پر جاری کرنے کے لیے طریقہ بیان فرمایا وجہ یہی ہے اے انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے اس کلمے یا رب یا رب کو اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے یا رب درواق یا رب بھی ہے مراد یہ ہے کہ اے میرے پالنے والے اے میری پرورش کرنے والے اے مجھے عطا کرنے والے اے مجھے زندگی کی ساری ضرورتوں کو دے دینے والے آپ انصاف سے بتائیں آپ جتنی چیزیں جتنے کلمات استعمال کرتی ہیں آپ کہتے ہیں یا خالق اے میرے پیدا کرنے والے اس کا معنی اور مفہوم بھی یا رب میں چھپا ہوا ہے آپ کہتے ہیں یا رازق یہ جو رزق دیتا ہے وہی تو رب اور پروردگار ہے وہی تو پرورش کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتنا رزق دینا ہے یا رازق کا مفہوم بھی یا رب میں چھپا ہوا ہے جب یا باسط کہتے ہیں ایک جس کا ہاتھ بہت زیادہ کھلا ہوا ہے اور عطا کرتا ہے وہ مفہوم بھی یا رب کے اندر چھپا ہوا ہے جس موقع کے اوپر بندہ آواز دیتا ہے یا کریم وہ کرم بھی یا رب کے اندر چھپا ہوا ہے جب بندہ کہتا ہے یا رحیم تو یا رحیم کے معنی بھی یا رب کے اندر چھپے ہوئے ہیں جب بندہ کہتا ہے یا جب بار تو اس کے معنی بھی اس یا رب کے اندر چھپے ہوئے ہیں جب کہ آپ اگر توجہ فرمائیں وہ جو پروردگار نے آواز دی کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو ان ناموں سے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر تم اپنی بات کہا کرو وہ سارے کلمات کا اگر ایک جملے اور ایک لفظ میں نچوڑ کرتے ہوئے انسان اس ایک لفظ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہے تو اسے یا ربے اپنی زبان پر کہنا چاہیے اے میرے پالنے والے اے میرے رب یہ وہ کلمہ ہے جو تمام معانی کو اپنی اندر چھپائے ہوئے ہیں لہٰذا سب سے عادہ قیمتی جملہ مقام مناجات میں اس یا ربے کو قرار دیا گیا ہے اور انبیاء اکرام کی دعائیں بھی اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں ان دعاؤں میں بھی پروردگار کی بارگاہ میں جب انبیاء نے دعا کی ہے تو اسی رب کے ذریعے سے اولیاء نے دعا کی ہے تو اسی رب کے کلمے کے ذریعے حتی پیغمبر اسلام نے دعا کی ہے اسی رب کلمے کے ذریعے سے رب زدنی علما اسی طرح سے حضور اکرم نے یہ جملہ بھی اپنی زبان پہ جاری فرمائے رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اسی طرح سے وہ جملہ جس جملے کے لیے سرکار سید شہدہ کی طرف نسبت کہ آقا نے یہ جملہ فرمائے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمد علیہ وعلا والدی وان اعملا صالحا ترضا واسلحلی فی ذریعتي انی تبتو الیک وانی منی من المسلمین اس طرح کی متعدد دعائیں قرآن مجید میں شروع ہوتی ہیں تو یا رب کے ذریعے سے یا فقط کلمے رب کے ذریعے اس کلمے رب کو اپنی زبانوں پر ہمیں جاری کرنا چاہیے اس کلمے کے ذریعے سے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے اگر ہمارا رشتہ میرے پروردگار سے قوی ہو جائے تو آپ یقین جانیں دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے اس کے بعد بڑا ہی معلکت العارہ جملہ میرے آقا نے فرمایا مولا فرماتے کہ بکا عرف تو کہا اے میرے پروردگار اے میرے اللہ ہم نے تجھے خود تیری ذات کے ذریعے پہچانا ہے معمولا دنیا میں انسان کسی شخص کو پہچانتا ہے کسی دوسرے کے ذریعے سے میں صرف دنیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں مثلا ہم لوگ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ وہ کیسا ہے تو اس کے بارے میں کسی تھرڈ پرسن سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کیسا ہے اب وہ تھرڈ پرسن جیسا بتا دے ویسا ہی یہ انسان ہمارے ذہن میں قرار پائے گا وہ کہہ دے اچھا ہے ہم اسے اچھا مان لیں گے وہ کہہ دے برا ہے ہم اسے برا مان لیں گے لیکن عرفان اور پہچان کا سب سے عظیم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ذات کو خود اس کے ذریعے سے پہچانے مولا یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ بیکا عرف تک اے میرے پروردگار میں نے تجھے خود تیرے ذریعے سے پہچانا ہے جب میں نے محسوس کیا مجھ پر رحمتیں آ رہی ہیں مجھ پر برکتیں آ رہی ہیں مجھ پر کرم اللہ کا آ رہا ہے میں نے کرم دینے والے کو پہچانا میں نے رحم کرنے والے کو پہچانا میں نے برکتیں آتا کرنے والے کو پہچانا اس کے معنی ہیں خدا کو خود خدا کے ذریعے پہچانا سب سے بڑا انسان کا کمال یہی ہوتا ہے کسی پہچنوانے والے کے ذریعے سے نہیں پہچانا بلکہ خود خدا کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے حدیثِ خدسی میں بھی پروردگار نے یہی تو فرمایا تھا کہ کن تو کن زن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا احبب تو ان اعرف میں نے پسند کیا کہ میں پہچان لیا جاؤں فخلقت الخلق اس لیے سارے مخلوقات کو پیدا کیا یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اسے پہچان لیا جائے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے کتنا عظیم ہے وہ انسان جس نے خود خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا پروردگار ہم نے تجھے تیری ذات کے ذریعے پہچانا وَأَنْتَ دَلَلْتَنِ عَلَيْكِ خدارہ تو نے خود اپنے سلسلے میں ہمارے لیے دلیلوں کو واضح کر دیا وَدْعَوْتَنِ عَلَيْكِ اور خدارہ کیا اس سے بڑا کوئی کرم ہو سکتا ہے کہ خود تو نے ہی ہمیں اپنے طرف بلایا چاہتا تو کسی اور کے پاس بھیج دیتا چاہتا تو کسی اور کے حوالے کر دیتا چاہتا تو کہیں اور گمراہیوں میں ڈھکیل دیتا لیکن یہ تیرا کرم ہے میرے پروردگار تو نے بلایا تو اپنی طرف بلایا پکارا تو خود پکارا اگر مجھے دعوت دی تو اپنی طرف دعوت دی تاکہ ہمیں نجات مل جائے تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے اور ہماری آخرت بھی سمر جائے پروردگار جب تو نے اتنی زیادہ رحمتیں ہم پر نازل کی ہیں تو ان رحمتوں کو ان معرفتوں کو ان سارے کرموں کو پروردگار ہمارے لیے ہمیشہ قرار فرماؤں آئیے چلیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں الہی بحق الزہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ والسر المستو دعی فیہ انتو سلی علی محمد وآلی محمد پروردگار ان مبارک راتوں میں ماہ مبارک رمضان کے یہ روز و شب تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما پروردگار اس دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر چھپی ہوئی معرفتوں کو ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم